ویلکم بیک تو میر چینل آج ہی ریمیڈی کے بعد ایک ہی استعمال کے بعد آپ کے چہرے سے ساری سیاہی دور ہو جائے گی اگر یہ کئی نہ آئے تو آپ آدھے چہرے پر استعمال کریں آدھے چہرے پر رہنے دیں آپ کو فرق واضح دکھائی دے گا ویلکم تو ٹیپ سینٹریک سٹارٹ کرنے ہیں اپنی ریمیڈی کو تو سب سے پہلے اس ریمیڈی میں ہمیں چاہیے ایک ادھر ٹوماتر ٹوماتر آپ نے کوشش کرنا ہے سوفٹ اور فل پکا ہوا اور ریڈ ٹوماتر آپ نے لینا ہے اس کو لے کر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے ایک مکسی کا جار لینا ہے اور اس میں اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اب ٹوماتر کیا کام کرتا ہے ٹوماتر ہماری جو چہرے کی جھلسی ہوئی سکن ہے اس کو ہیل کرتا ہے اس کو ریپیئر کرتا ہے جو سورج کی تمازت کے وجہ سے ہمارے چہرے کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے اس کے اوپر ڈارکنس آ جاتی ہے ڈلنس آ جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے ہمارے ڈار سلکر کو ریموف کرتا ہے ہماری سکن کو گلو دیتا ہے یہ بہترین بلیچنگ ایجنٹ ہے اب میں نے اس کو کار کر چھوٹ چھوٹ چھوٹوں میں ڈال کر مکسی کے ایک جار میں ڈال دیا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس پیسٹ کو ہم نے ایک الگ کٹوری میں نکال لینا ہے اور اس کو پھر سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور نیکسٹ جو چیز ہے اس کی تیاری کرنی ہے یہ اتنا زبردست پیسٹ ہے آپ کا جو استعمال جتنا ریمیڈی میں ہوگا اس کے بعد جتنا بچ جائے گا آپ اس کو فریز کر کے رکھ لیں آپ ڈیلی بیسز پر کوئی چیز نہ لگائیں صرف یہ ٹیماتر کا جوس اپنے چہرے پر اپلائے کریں آپ کو بیس ریزلٹ ملیں گے نیکسٹ میں چاہیے ایک ادد آلو آلو آپ نے چھوٹے سائز کا لینا ہے تاکہ ہماری کوئی بھی چیز بیس نہ ہو اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو بڑے سائز کا بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی آپ بعد میں فریز کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دھو کر آپ نے اس کے چھل کے ریموف کر دینے ہیں موسیقی چھل کے ریموف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے کاٹ رہنا ہے اور اس کو مکسی کے جار میں ڈال دینا ہے وہی مکسی کا جار جس میں ہم نے ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو بعد میں مکس کرنے والے ہیں علیدہ علیدہ بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کو کسی اور ریمیڈی میں صرف ٹماٹر کا یا پٹاٹو کا جیوز چاہیے تو آپ کے پاس دونوں الگ الگ موجود ہوں آپ نے اس کو بھی ایک کٹوری میں ڈال لینا ہے اور دیکھیں ہمارے پاس کتنا خوبصورت سا اس کا فائن پیسٹ آ گیا ہے اب یہ کیا کام کرتا ہے یہ بلیچنگ ایجنٹ ہے ہماری سکن کی ڈارکنیس کو دور کرتا ہے ڈار سرکل کو ریموف کرتا ہے انسٹنٹ گلو دیتا ہے ہماری سکن کے اوپر جتنے بھی داگ دبے ہیں ان کو دور کرتا ہے اب ہم نے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دینا ہے اور ایک الگ صاف کٹوری لینی ہے جس کے اندر ہم نے اپنے فرس سٹیپ کی پریپریشن کرنی ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک چمچ ٹماٹر کا پیسٹ اور ایک چمچ آلو کا پیسٹ آپ اگر اس کے پیسٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ دونوں چیزوں کو سٹین کر کے اس کا جوس بھی نکال سکتے ہیں مجھے اس طریقے سے اپلائے کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو میں جوس نہیں نکالتی اس کو ایسے ہی اپلائے کرتی ہوں اور یہ زبردست ریزلٹ دیتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ جو باقی بچکے ہیں آپ اس کو آئیس ٹرے میں ڈال کر فریز کرنے اور جس دن آپ کو اس ریمیڈی کو اس کو استعمال کرنے کے ضرورت پیش آئے آپ اس کو نکالیں اور آپ استعمال کر لیں آپ کی چیز ضائع نہیں ہوگی اب آپ نے یہ جو دو چیزوں کا مکس کر ہے اس میں ہم نے تھرڈ چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایلویرہ جل ایلویرہ جل یہاں پر ہم مارکٹ بیس ایلویرہ جل کا استعمال کریں گے ایلویرہ جل کا یہاں پر اور کوئی کام نہیں ہے صرف اتنا سا کام ہے کہ یہ جو پیسٹ ہم اپنے فیس کے اوپر لگائیں گے اس کو جلدی سے ڈرائے نہیں ہونے دائے گا اگر ہم صرف ٹیماٹو یا پٹاٹو کا جوس اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو وہ ایک یا دو سیکنڈ کے اندر فوراں ہی ڈرائے ہو جاتا ہے ہماری سکن اس کو ایبزورب کر لیتی ہے جب ہم اس میں ایلویرہ جل ایڈ کر دیں گے تو ہماری سکن اچھے طریقے سے ہائیڈلیٹڈ رہے گی ہماری سکن کے اندر اس کی گوڈنس کافی دیر تک رہے گی اور یہ جلدی سے خوشک نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں ایلویرہ جل ایڈ کی ہے اس میں ایلویرہ جل کے آئیک چمچ ایڈ کر کے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد باری آتی ہے اپلیکیشن کی آپ نے فیس کو پہلے اچھے طریقے سے کلین کرنا ہے کسی کلینزر کی مدد سے اچھے دودھ کی مدد سے یا اپنے ارکی گلاب کی مدد سے اپنے چہرے کو جب اچھے طریقے سے آپ کلین کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے اپنے فیس کے اوپر آپ نے اس کو پہلے سارے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے لیپ اس کا کر لینا ہے آپ نے کوئی حصہ چھوڑنا نہیں ہے اچھے طریقے سے اس کو لینا ہے اور سرکولر موشن میں اپنے فیس پر اس کو لگانا ہے اور جن جگہوں پر آپ کی دارکن ایریا جو زیادہ ہیں دارکنس زیادہ ہیں ان جگہوں پر آپ نے خاص فوکس کرنا ہے اس جگہ پر آپ نے پانچ سے سات منٹ مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کی سکن میں پینچیٹ ہو سکے آپ کی سکن اس کو اچھے طریقے سے ایبزورب کر سکے اور اس کا گلو آپ کے چہرے پر آ سکے جب آپ اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اپنے چہرے پر یہ جل سے ڈرائی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے ایلویرہ جل اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے جیسے آپ اس کو واش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کے اوپر کافی حد تک گلو آ چکا ہے آپ کی ٹیننگ رموو ہو چکی ہے آپ کی ڈرکنس دور ہو گئی ہے سیکنڈ سٹیپ کے ہم نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے چاولوں کا آٹا جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے بہت زیادہ ان کے اوپر ڈرکنس آ جاتی ہے وہ آپ لوگ جب ہفتہ در ہفتہ اس ریمیڈی کو استعمال کریں گے آپ کی سکن اتنی خوبصورت ہوتی جائے گی اور آپ بیوٹی فول ہو جائیں گے ایک سے ڈرک چمچ ہم نے چاولوں کا آٹا لینا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے کچھا دودھ کچھا دودھ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے سستی نہیں کرنی اگر آپ کے پاس بوائل ملک ہے وہ ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریباً تین چمچ اس میں دودھ کے ایڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ چاول ہیں چاول اس میں کافی حد تک اس کو لیکوڈ کو سوک کر لیتے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے پہلے یہ لیکوڈ ہمیں پیسٹ لیکوڈی فارم میں ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آہستہ آہستہ چاول ہیں وہ سارا لیکوڈ سوک کر لیتا ہے اور یہ خوبصورت سا پیسٹ بن جاتا ہے اگر آپ پہلے ہی اس کو کافی تھک بنائیں گے تو پھر آپ کو اس کی اپلیکیشن کے وقت یہ نیچے گرے گا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ نے اس پیسٹ کو بنا کر دو سے تین سیکنڈ کے لیے چھوڑنا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ کافی حد تک تھک ہو جاتا ہے اور پھر یہ خوبصورتی کے ساتھ آپ کی سکن میں اپلائے ہو جائے گا میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑا اور دیکھیں کتنا خوبصورت پیسٹ یہ بن کر ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اپنی فیس پر اپنے نیک پر اچھے طریقے سے اپلائے کر لینا ہے اس کا ہم نے مساج نہیں کرنا یہ ہماری سکن کو وائٹنس پروائیڈ کرے گا چاول ہماری سکن کے جو نئے سیل آتے ہیں ان کو وائٹنس پروائیڈ کرتا ہے دودھ ہماری سکن کو اچھے طریقے سے موسچرائز کرے گا اس کی جو جتنی بھی ڈرائنس ہے اس کو دودھ کرے گا کیونکہ کچھے دودھ کے اندر بہت سارا موسچر ہوتا ہے جو ہماری سکن کے اندر تک پینیٹریٹ ہو جاتا ہے ہماری سکن کو سوفٹ بناتا ہے سپل بناتا ہے بیوٹیفل بناتا ہے اور اس کی ٹون کو لائٹر کرتا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کا لیپ کر لینا ہے لیپ کرنے کے بعد آپ نے انتظارنا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کمپلیٹلی ڈرائن نہیں کرنا صرف اتنی دیر تک اپنے چہرے پر رکھنا ہے ہماری سکن کو مل جائے ہماری سکن ہلکی ہلکی ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ جگمگاہ اٹھے گا دیکھیں میرے ہاتھ گلیں ہمیں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ دودھ کے اندر جتنی بھی چکنائی ہے وہ ہماری سکن کے اندر بھی جذب ہو گئی ہے اور ہماری سکن کو اس نے موسچرائزڈ بھی کیا ہے اس پیک کے بعد آپ کو کسی قسم کا موسچرائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کچھے دودھ کے چکنائی آپ کی سکن کے اوپر بہت خوبصورتی سے کام کرتی ہے اور آپ کی سکن کو سوفٹ سپل بنا دیتی ہے ہفتے میں صرف ایک دفعہ آپ نے اس رہمیڈی کو استعمال کرنا ہے آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کتبانا لازمی ہے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنوں کو ملیں